احکام تائے افتعال تائے افتعال کے احکام بھئی باب افتعال کے اندر جو تا آ رہی ہے اس تا کے احکام بھئی اس کو الگ فصل میں ذکر کر رہے ہیں الگ بھئی عنوان کے ساتھ بھئی چنانچہ فرماتے ہیں بھئی تم معلم ارشادک اللہ تعالی انتا الافتعال مختص بی احکام لا تطوہ تحت ما ذکرنا والحاجت الی بیانیہا مادست کلیتا فافردنا ہا بذکر تم معلم پھر تو جان لے ارشادک اللہ تعالی کہ اللہ تیری رہنمائی فرمائے بھئی انتا الافتعال کی تا جو ہے مختص بی احکامن وہ خاص ہے ایسے احکام کے ساتھ یعنی اس کے کچھ خاص احکام ہیں لا تطوہ قوایقوی کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا لا تطوہ جو لپیٹے نہیں گئے تحت ما ذکرنا اس کے تحت جو ہم نے ذکر کیا یعنی جو قوانین ہم نے ذکر کیے ان کی لپیٹ میں وہ نہیں آئے بھئی یعنی ان کے تحت وہ نہیں آسکے ان کو اب الگ بیان کرنا چاہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں جو لپیٹے نہیں گئے تحت ما ذکرنا اس کے تحت جو ہم نے ذکر کر دی ہے یعنی ان قوانین کے تحت وہ نہیں داخل ہوئے جو ہم نے ذکر کیے والحاجت بھی ان کے بیان سے متعلق ہے حاجت بھی کیا ہے ان کے بیان سے متعلق ہے یعنی ان کا بیان بھی ضروری ہے اس کی بھی حاجت ہے بھئی علمِ صرف کے اندر بھئی اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے تو حاجت اس کے بیان کے ساتھ مطلع ہے یعنی اس کا بیان بھی ضروری ہے کلی طور پر بھئی کس طور پر؟ کلی طور پر بھئی فَأَفْرَدْنَا حَبِذْذْذِكْرِ تو ہم نے ان کو الگ کر دیا ذکر کے ساتھ یعنی ان کو ہم نے پھر علیدہ ذکر کر دیا کیونکہ ماں قبل میں ہم نے قوانین ذکر کیے تھے ان کے تحت وہ تائے استعال جو ہے اس سے متعلقہ قوانین نہیں آئے تھے جو باتیں ہم نے ذکر کی ان میں تائے استعال کی باتیں نہیں آئیں تو ان کو ہم نے الگ ذکر کر دیا کیونکہ ان کی بیان کی بھی ضرورت ہے وہ ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے بیدان جان لے توکے اصحادک اللہ تعالی سعادتکا اللہ تعالی تجھے نیک بخت کر دے تیری نیک بختی کی یعنی جس کے تُو لائق ہے جس نے ایک بختی کہ تجھے تُو لائق ہے اللہ تجھے اس کا نصیب فرما دے ویسا نے ایک بخت بنا دے کہ چون بجائے یہ ہمارے علماء و مصنفین کا طریقہ ہے مالا نا کتاب پڑھتے ہوئے یا باب پڑھتے ہوئے جگہ جگہ تلامزہ کو دعا دیتے ہیں بھئی کہ چون بجائے فا کلمہ درباب افتعال یکی از فروخ مطبقہ افتد کہ جب فا کلمہ کی جگہ باب افتعال میں یکی از حروف مطبقہ افتد حروف مطبقہ میں سے کوئی ایک افتد واقع ہو جائے بھئی بھئی باب افتعال کا فا فا جو ہے فا کی جگہ کیا آ جائے حروف مطبقہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے حروف مطبقہ وہ ہیں جن میں صفت اطباق ہو گئی کیا ہو صفت اطباق بھئی جی ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں مالانا اور حروف مطبقہ چار ہیں بھئی فاد 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 فوا بھا بھئی کتنے حروف ہیں چار آگے ذکر بھی کر رہے ہیں فاد فوا بھا بھئی یہ حروف مطبقہ ہیں جن میں صفت اطباق ہے مالانا بھئی آپ علم قرآت کے اندر یہ باتیں آتی ہیں تفصیل سے بعض حروف کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے بعض کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے وغیرہ مختلف قسم کے صفات ہیں حروف کی بھئی ان میں سے ایک صفت اطباق ہے صفت اطباق یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے ہوئے زبان اٹھ کر تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے زبان کے دونوں کنارے بھئی کس کے ساتھ لگ جاتے ہیں تالو کے ساتھ چنانچہ حرف موٹا ادا ہوتا ہے واد دیکھو فوا سمجھ میں آیا ہے بھئی واد اسی طرح واد وہ موٹا حرف ادا ہوتا ہے بھئی تو یہ صفت اطباق ہے مالانا یہ چار حروف ہیں بھئی فواد واد واد اور جبکہ باقی حروف جو ہے وہ حروف منفتحہ ہے مالانا جن میں زبان تالو کے ساتھ نہیں لگتی یعنی آواز بھئی دیکھو جب زبان تالو کے ساتھ لگے گی تو آواز بند ہو جائے گی تالو اور زبان کے درمیان بھئی موٹی ہو جائے گی لیکن باقیوں کے اندر زبان تالو کے ساتھ نہیں لگے گی تو موک کلا رہے گا تو وہ حرف اتنے پور ادا نہیں ہوں گے تو یہ حروف متبقہ ہیں ان میں سے جب کوئی کہاں پر آئے باب استعال کے فا کی جگہ یعنی فا کی جگہ ساد آجائے یا زاد آجائے یا تا آجائے یا زا تو کہتے ہیں جب فا کلمے کے باب استعال کے فا کلمے کی جگہ حروف متبقہ میں سے کوئی ایک واقع ہو جائے اور وہ حروف متبقہ جو ہیں ساد ہے زاد تا اور زا ہیں تو کہتے ہیں تارا بفا بدل کنن تو باب استعال کی تا کو کس سے بدل دیں گے فا سے بھئی فا کی جگہ آیا ساد زا یا زا وہ تو آئے اپنی جگہ پر لیکن آگے جو تا ہے اس کو پھر کس سے بدل دیں گے فا سے بدل دیں گے لیکن ما عطفائل ادغام لا غیرو لیکن تا کے ساتھ ادغام ہوگا لا غیرو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بھئی باقیوں میں اور صورتیں بھی آگے ذکر کریں گے لیکن تا یہ نہیں بھئی ایک تو تا کو ہم نے کس سے بدل دیا فا سے اور اگر فا کی جگہ بھی تا تھی تو یہ بھی تا ہو گئے دو تا آ گئیں لہٰذا اب ان کافت میں کیا کر دیں گے ادغام بھئی ادغام کریں گے اور کوئی صورت یہاں پر نہیں نحو اطلابہ اصل میں کیا تھا اطلابہ پہلی تا ہے دوسری تا ہے اطلابہ پھر تا کو تا کیا اور تا کا تا میں ادغام کیا تو اطلابہ ہوا اور اس میں صرف ادغام ہی جائز ہے جب تا ہو فا کی جگہ ومعظائی اور اضغا کے ساتھ الادغام ادغام جائز ہے مولانا بِقَلْبِ اَحَدِهِمَا اِلَى الْآخَرِ ایک کو دوسرے کی طرح بدلتے ہوئے بھئی دیکھئے فا کی جگہ آئی ہے زوا کیا آئی ہے اور باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ زوا آجائے تو تا کو کسے بدلتے ہیں بھئی سوا زوا جو بھی آجائے تا کو کسے بدلتے ہیں خوا سے تو لہٰذا فا کی جگہ آگئی زوا اور تا کی جگہ آگئی طوا اب پہلے ہے زوا پھر اس کے بعد ہے فا اب کیا کریں گے کہتے ہیں یاد رکھئے ادغام بھی جائز ہے اور الگ الگ اظہار بھی جائز ہے یعنی ان دونوں کو اسی طرح رکھیں زوا کو زائی رکھیں طوا کو اور ایک کو دوسرے سے بدل کر ادغام بھی جائز ہے یعنی طوا کو زوا کر کے زوا میں ادغام کر دو یا زوا کو طوا کر کے طوا میں ادغام دونوں میں سے جس کو بھی چاہیں آپ دوسرے کے ساتھ بدل کر اس میں کیا کر سکتے ہیں ادغام اور اظہار بھی کر سکتے ہیں یعنی دونوں کو اسی طرح چھوڑ دیں ادغام کریں زوا کو زوای رہنے دیں اور طوا کو بھی اپنی جگہ پر رکھیں اسی طرح پڑھیں یہ معنی ہے ادغام ہوگا دونوں میں سے ایک کو دوسرے کی طرح قلب کرتے ہوئے بدلتے ہوئے یا کیا جائز ہے ادغام ہوگا ادغام ہوگا اس کا اظہار بھی جائز ہے نحو از ظلمہ و از ظلمہ دیکھا اصل میں کیا تھا افتعالہ بزن پر لے جاؤ ذرا اصل اصل از ظلمہ وہاں تھی پھر تا تھی آگے دو نقطوں والی تا افتعالہ پھر چونکہ وہاں ایک پاکی جگہ تو تا کو کس سے بدلا سوا سے تو اب اسی طرح ایبانہ اظہار کرو مولانا از ظلمہ یہ بھی جائز اور سوا کو ذوا کر کے ذوا میں ادغام کرو کیا ہوا از ظلمہ یہ ذوا کو تا کر کے تا میں ادغام کرو کیا ہوا از ظلمہ تینوں صورتیں جائز یہ معنی نحو از ظلمہ و از ظلمہ و از ظلمہ و معصادی اور صاد کے ساتھ از ظلمہ از ظلمہ از ظلمہ از ظلمہ بھی جائز ہے اور و ال ادغام و ادغام بھی جائز ہے بِقَلْبِهَا صادن اس طا کو اس طا کو صاد کرتے ہوئے لا غیرورو اس کے علاوہ نہیں بھئی بھئی صاد کے اندر اگر صاد آیا ہے آگے تو تا تو طا سے بدل گئی تو اظہار بھی جائز ہے یعنی دونوں کو اپنی جگہ پر رکھیں اسی طرح ادغام نہ کریں جیسے آگے آرہا ہے اس طا بارہ دیکھو ادغام نہیں کیا اور چاہیں تو طا کو صاد کر کے صاد میں ادغام بھی کر سکتے ہیں اس طا بارہ یہ بھی جائز ہے لیکن صاد کو طا کر کے طا میں ادغام جائز نہیں اس طا بارہ یہ کہنا جائز نہیں ہے بھئی پورا سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ صاد کے اندر ایبانہ بھی جائز ہے اور ادغام بھی لیکن بقل بھی صادا لا غیر اس طا کو کس سے بدلیں گے صاد سے اس کے علاوہ نہیں کریں گے یعنی صاد کو طا سے نہیں بدلیں گے نحو اس طا بارہ و اس طا بارہ جی وماعظ ضادی اور ضاد کے ساتھ کہتے ہیں نحو اس طا رابہ و اس طا رابہ اس میں بھی اسی طرح جائز ہے مولانا صاد کی طرح چاہے تو ایبانہ کریں اظہار کریں دونوں کا اپنی جگہ رکھیں ایز و طارابہ اور چاہے تو کیا کریں صاد کو ضاد کر کے ضاد میں ادغام کریں ایز و طارابہ جی وقد حکیہ ایت و جعا فی از و جعا باقی بھئی صاد میں تو بتایا تھا صاد کو طا کرنا جائز نہیں لیکن کہتے ہیں بعض روایتوں میں ایز و طاجعہ کے اندر ایت و جعا بھی آیا ہے یعنی صاد کو کس سے بدلا گیا ہے صواہ سے بدل کر طواہ میں ادغام کیا اور ایت و جعا ہوا کس لفظ کے اندر ایز و طاجعہ لفظ کے اندر یہ بھی آیا ہے لیکن بڑا قلیل ہے معنینا سورہ سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وقد حکیہ ایت و جعا فی از و طاجعہ اور تحقیق ہی قائد کیا گیا ہے ایت و جعا بھی فی ایز و طاجعہ کس کے اندر ایت و جعا و چون دال و زال و زا باشد اور جب دال اور زال اور زا ہو کس کی جگہ باب افتعال کے فا کی جگہ اگر دال زال یا زا ہو روا باشد جائز ہے کہ تارہ بدال بدل کنن کہ اس باب افتعال کی تارہ کو کس سے بدل دیں دال سے بدل دیں مولانا اچھا لیکن معد دال الادغام لیکن معد دال الادغام لیکن دال کے ساتھ کیا ہوگا بھئی ایک تو دال فا کی جگہ آیا پھر تا کو بھی کس سے بدل دیا دال سے تو دال کا دال میں کیا ہوگا ادغام یہ معنی ہے لیکن معد دال الادغام لیکن دال کے ساتھ ادغام ہوگا نحو ادعا جیسے ادعا و معد زال الابانت والادغام اور زال کے ساتھ ابانہ بھی جائز ہے اور ادغام بھی جائز ہے یعنی یہ بھی وہ ضع کی طرح ہے جیسے ضع میں تین صورتیں جائز تھیں یہاں بھی تین صورتیں جائز کیسے فا کی جگہ کیا آیا زال اور تا کو آگے کس سے بدل دیا دال سے تو اظہار بھی جائز دونوں کو اسی طرح رکھیں جیسے آگے آ رہا ہے ازدکارہ اصل میں کیا تھا ازدکارہ دال کی جگہ تا تھی افتعالہ فتا کو دال کر دیا ازدکارہ اظہار اور چاہیں تو دال کو زال کر کے ظالمی ادغام کر دیں کیا پڑھیں ازدکارہ اور چاہیں تو زال کو دال کر کے دال میں ادغام کریں کیا پڑھیں ازدکارہ تینوں صورتیں جائز ہیں یہ معنی ہے وما زال الابانت والادغام اور زال کے اندر ابانہ بھی جائز ہے اور ادغام بھی جائز ہے بقلب آحدہم ایلالآخری ایک و دوسرے کے ساتھ بدلتے ہوئے اور اسی طرح کس کے ساتھ ہے ضا میں بھی اسی طرح ہے دال کو زال کر کے ادغام بھی جائز ہے دال کو زال کر کے دال کو زا کر کے ذا کے اندر ادغام بھی جائز ہے لیکن ازدانہ جائز نہیں ہے کہ زا کو ڈال کر کے ڈال میں ادغام یہاں یہ تیسی صورت جائز نہیں ہے وچون سا باشد اور جب سا ہو یعنی فا کلمے کی جگہ سا ہو ادغام باید کر ادغام کرنا چاہیے بِقَلْبِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْأُفْرَى ایک کو دوسرے سے حساب بدلتے ہوئے نَحُ اِسْتَارَ وَإِتْتَارَ یعنی یا تو سا کو سا کر کے سامے ادغام کر دو یا سا کو تا کر کے سامے ادغام کر دو تو اِس سارہ بھی جائز اِس سارہ بھی جائز وَلَا يَجُوزُ الْإِذْهَار لیکن ازہار جائز نہیں سا اور تا کو الگ الگ رکھیں یہ جائز نہیں وچون سین باشد اور جب کیا آئے سین ہو یعنی فا کلمے کی جگہ سین ہو ازہار اور ادغام ازہار اور ادغام دونوں بِقَلْبِ السَّانِيَةِ إِلَى الْأُولَى سانی کو اولا سے بدلتے ہوئے رواب بواد یہ کیا ہے جائز ہے نَحْو اِسْتَمَعَ اِسْتَمَعَ یہ تو تا کو اپنی حالت پر رکھا جائز وَإِسْتَمَعَ تا کو سین کر کے سین میں کیا کر دیا بغام یہ بھی جائز ہے اِسْتَمَعَ وَلَا يَجُوزُ اِسْتَمَعَ لیکن اِسْتَمَعَ جائز نہیں ابھی قلب سینی تان کے سین کو کس سے بدل دیا جائے سا سے بدل دی یہ جائز نہیں ہے یہ تو تھا فا کلمے سے اب عین کے بارے میں بتلا رہے ہیں وَچُو بَجَعَ عَيْنِ کَلِمَةَ تَا اُفْتَد اگر باب افتعال کے عین کلمے کی جگہ کیا آجائے تا آجائے یا فاد یا کیا آجائے فاد آجائے اظہار و ادغام روا بابات اظہار و ادغام دونوں جائز ہیں اظہار بھی جائز اور ادغام بھی جائز ہیں آگے مثالیں آجائیں گی کیسے اظہار کیسے تا کو تائی رکھیں اور آگے آنے والے حرف کو تا اور فاد ہے وہ سوا دی رکھیں یا آپ چاہیں تو اس باب افتعال کی تا کو سواد سے بدل کر سواد میں کیا کر دیں ادغام یا تا کا تا میں کیا کر دیں ادغام کر دیں وَدَرْفَا فِعْلِ مَازِي عِنْدَ الْإِضْغَام فَتْحَ وَكَسْرَا رَوَا بَبَاد اور فَا جو ہے فیلِ مَازِی کی افتعالہ فا کی بات ہو رہی ہے عِنْدَ الْإِضْغَام ادغام کے وقت فَتْحَ وَكَسْرَا رَوَا بَبَاد فَتْحَ وَكَسْرَا جَائِز دونوں جائز ہیں فتْحَ وَكَسْرَا کب بات بھی چل رہی ہے جبکہ عین کلیمے کی جگہ تایا فاد آئے اس وقت فا کے اندر فتحہ بھی جائز اور کسرہ بھی اقتتالو اقتتالو دیکھو بھئی اقتتالو فاکل عین کلیمے کی جگہ کیا آئی تا آگے آ رہے ہیں اقتتالو جی عین کلیمے کی جگہ کیا آیا فاد آیا ان دونوں کے اندر ادغام بھی جائز اور اظہار بھی جائز اظہار کیسے اقتتالو دیکھو دونوں کو الگ الگ پڑا اقتتالو دونوں کو الگ الگ پڑا یہ اظہار ہے مولانا اور ادغام بھی جائز ادغام اچھا لیکن ادغام کریں گے کیسے اقتتالو دو تا متحرک ہیں تو پہلی تا کی حرکت خواب کو دے دیں گے اور تا کا تا میں ادغام کریں گے اور حمزہ وصل کی اب ضرورت نہ رہی وہ گر جائے گا کیا بن گیا قدتالو سورہ سمجھ میں آگئی بھئی قدتالو اچھا اور اقتصمو اس کے اندر کیا ہوگا خصفمو خصفمو جی لیکن اوپر بتلایا و در فائے فعل ماضی عند الادغام ادغام کیا فعل ماضی کی فا کے اندر فتحہ و قطرہ رواب و فتحہ بھی جائز ہے اور قطرہ بھی یعنی قدتالو بھی جائز قدتالو خفر قطرہ پڑھو قدتالو بھی جائز خصفمو بھی جائز خصفمو بھی جائز خفر قطرہ پڑھیں بھئی خصفمو سورہ سمجھ میں آگئی بھئی و ہم چونی در فعل مستقبل اور اسی طرح فعل مستقبل میں یعنی فعل مزارے کے اندر بھی ہے بھئی کیسے ہوگا اقتطالا یقتطیلو اظہار بھی جائز اقتطا ساما یقتطا سیمو دیکھو اظہار جائز ہے بعد اپنی جگہ ہے تا اپنی جگہ اور پھر ادغام بھی جائز ہے یقتطیلو تھا جے یقتطیلو پہلی تاکہ حرکت کس کو دے دی غاب کو دے دی اور تاکہ تا میں ادغام کی ہے کیا ہوا یقتطیلو یخصیمو فاپر کیا رہا ہے فتحہ ہے فاپر یقتطیلو یخصیمو اور اس میں کسرا بھی جائز ہے ماضی کی طرح یقتطیلو یخصیمو یقتطیلو یخصیمو یہ بھی جائز ہے مولانا بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے وہاں چونیدر فیل مستقبل اور اسی طرح فیل مستقبل میں بھی ہوگا یعنی وہاں بھی ادغام کی صورت میں فاکہ فتحہ بھی جائز اور فاکہ کسرا بھی مگر یہ کہ سکون بھی جائز ہے مستقبل کے اندر یعنی فیل مزارے میں سکون بھی جائز ہے یعنی فا کا سکون بھی جائز ہے کیسے پڑھیں گے بھئی پہلے تو تھا یخصیمو یا یخصیمو اب فا کو ذرا ساکن پڑھو یخصیمو فاد اسی طرح مشتد ہے یخصیمو صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ سکون بھی جائز ہے کہتے ہیں لیکن یہ بڑا ہی قلیل ہے مالانا حتی کہ بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے ودر اس میں فائل و اس میں مفہول و ہونا چاہئے مالانا ودر اس میں فائل و اس میں مفہول مضموم کنت فا کو مضموم کریں گے لیل اتباعی کس لیے اس سے باقی طور پر یعنی ماہ قبل کے میم کا اتباع کرتے ہوئے بھئی اس میں باب استعال میں فائل کیا بنے گا اس میں فائل کیا آئے گا صحیح سے کیا پڑا تھا آپ نے باب مکتصب ان آپ نے پڑا تھا مکتصب ان تو دیکھو میم مضموم ہے مالانا لہذا اس میں فائل اور اس میں مفہول میں فا پر میم کے اتباع میں زمہ بھی جائز ہوگا فتحہ اور کسرہ تو پہلے بتا دیا ماضی اور مزارے میں جائز ہے اسی طرح اس میں فائل اس میں مفہول میں بھی فا پر فتحہ اور کسرہ بھی اور میم کے اتباع میں زمہ بھی جائز تو سینوں حرکتیں جائز ہوں گی یہاں اس میں فائل اس میں مفہول میں فتحہ بھی زمہ بھی اور کسرہ بھی چنانچہ کیسے پڑھیں گے ادغام کی صورت ہے مولانا مقتلون مقتلون آیا نا اس میں فائل مقتلون قاف پر یعنی فا پر میں کیا پڑھ رہا ہوں مقتلون قاف پر فتحہ ہے مقتلون اس پر ذرا کسرہ پڑھو مقتلون مقتلون قاف پر کسرہ اور زمہ بھی پڑھ سکتے ہیں مقتلون مقتلون سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور اس میں مفہول میں بھی اسی طرح ہوگا اس میں مفہول بناو مقتلون مقتلون ادغام والی سورت میں ہیں یہ تینوں سورت میں جائز ہر جگہ نہیں بھئی جہاں ادغام کریں آپ مقتلون نہیں یہ تو اس میں فائل ہے اس میں مقول بناو مقتلون مقتلون قاف پر فتحہ ہے اسی پر کسرہ پڑھو مقتلون قاف پر کسرہ اور تا پر اسی طرح فتحہ مقتلون اور زمہ بھی جائز مقتلون سورت سورت سمجھ میں آگئی دونوں وَدَرْتَفَعُلْ وَتَفَعُلْ وَبَادُهُ ادغام کنند اور اس کے بعد کیا کر دیں ادغام کر دیں وَالِفِ وَسَلْ در اول در آرن اور اولیفِ وَسَل شروع میں لے آئیں یعنی حمزہِ وَسَل مراد ہے کیونکہ کس صورت میں لکھا جاتا ہے جو شروع میں حمزہ آتا ہے حمزہِ وَسَل اس وَسَل حمزہِ کے دیا کرتے ہیں شروع میں وہ حمزہِ وَسَل لے آئیں گے مرانا کہاں جب افتداب ساکن ہو رہی ہے تو پھر وہاں کیا لے کر آتے ہیں حمزہِ وَسَل چنانچہ اطحرہ وَسَل بھئے دیکھئے بابِ تفاعل بناو جی کیا تھا تطحرہ تفاعلہ تطحرہ ہاں مشدد ہے مولانا پھر شروع میں تا ہے اور فا کی جگہ کیا آگئی فا آگئی انہوں نے کہا تھا فا کی جگہ فا آجائے یا سا آجائے تو اس کا ادغام جائز ہے تو لہٰذا سا جو تھی دو نقطوں والی اس کو بھی فا سے بدل دیا اور پھر فا کا فا میں ادغام کیا تو اب ابتداب ساکن ہو رہی ہے اور ابتداب ساکن تو کلام عرب میں ہو نہیں سکتی لہٰذا شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل کیا ہوا اطحارہ فا بھی مشدد ہا بھی مشدد بھئی آپ کی کتابوں میں ہا پر شد ہے ہونا چاہیے بھئی آپ نے خود ابھی تعلیم کی سیغے کی بھئی چنانچہ اطحارہ بھئی وَإِسْسَا قَلَا اصل میں کیا تھا سَسَا قَلَا فا کلمی کی جگہ کیا آئی سا تو پھر سا کو بھی سا کر کے سامے ادغام کیا اور پھر ابتدا بھی ساکن ہوئی اور ابتدا بھی ساکن تو ہونی سکتی لہٰذا شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل تو اِسْسَا قَلَا ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی جی تعمت بالخیر بھئی چلیے مکمل ہوا یہ رسالہ خیر کے ساتھ بھئی الحمدللہ چلو بھئی کتاب مکمل ہوئی بھئی آپ حضرات کو بھی مبارک ہو چلی بس مرحب هذا هو المرحب واللہ علم بحقیقہ الكلام چلو بے دعا بمختصر فکر لئے بھئی چلو بھی مnan چ late چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی کے قلع SO breast ناç چلو بھئی چلاو بھئی چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی چه��자 چلو سمجھ چلو بھئی موسیقی 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 موسیقی